بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کی بورڈ کے اندر شفٹ کی کا کیا استعمال ہے یعنی آج ہم یہ پڑھیں گے کہ یوزیز آفتہ شفٹ کی یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لونر کمپیوٹر کالج کی طرف سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب دیا کے لئے لائب سبسکرائب کیجئے اس بٹن پر کلک کرتے ہوئے اور بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی الرٹس ملتی رہیں آج اس ویڈیو پہ ہم بات کر رہے ہیں جس موضوع کے اوپر وہ شفٹ کی ہے بہت ہی امپورٹنٹ کی ہے جس سے آج ہم سمجھیں گے اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لگاتار سٹیپ اے سٹیپ کو کمل طور پر دیکھتے رہیے یہ شفٹ کیجئے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شفٹ کی کے بارے بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ شفٹ کی ادھر ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ شفٹ کی ادھر بھی ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دو شفٹ کی ہوتی ہیں آپ کے کی بورڈ کے اوپر ان کا کام کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ شفٹ کی اس کی اس یوز ٹو ٹائپ اپر سائنس آب کیز وچڈیو بلڈیفائن آلسو یوز ٹو چینز دا موڈ آف در ٹیپس لاغ کی یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو اپر کیز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہ جو آپ کو رو نظر آ رہی ہے یہ اپر سائنس یعنی ایک اگر آپ یہاں پہ غور کریں گے تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا یہ دیکھئے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور اس ایک کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اوپر والا جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر سائن اف ایسکلیمیشن ہے یا ادھر آپ چار کے اوپر دیکھیں تو ڈالر کا سائن ہے پانچ کے اوپر دیکھیں تو پرسنٹیج کا سائن ہے سات کے اوپر دیکھیں تو انڈ کی کا سائن ہے تو یہ ٹیم کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ہیش کا یا نمبر سائن تو آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ سائن جو ہم نے لیے ہیں یہ اب ہم شفٹ کی کی بدت سے لیں گے مثلاً اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں ایک پریس کرتا ہوں کی بورڈ کے اوپر تو وہ ایک ہی آئے گا اگر شفٹ کی میں نے نہیں یوز کی بھی ہے لیکن اگر میں شفٹ کے ساتھ ایک کو پریس کرتا ہوں تو اب آپ کے سامنے یہ والا سائن آئے گا آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ دیکھیں کہ ایک کے اوپر جو سائن آف ایسکلیمیشن ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا تو یوں آپ نے دیکھا کہ یہ آپ اگر اکیلہ ایک دبا رہے ہیں بغیر شفٹ کے تو ایک ہی ہمیں شو ہوگا لیکن اگر ہم شفٹ کے ساتھ ایک دبائیں گے تو یہ سائن آئے گا اسی طرح سے اگر ہمارے پاس اگر کیپس لوک آف ہوگا یعنی اگر کیپس لوک کا بٹن آف ہے اور شفٹ کا بٹن بھی ہم نے نہیں پریس کیا ہوا ہے تو اگر اب ہم اے پریس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس چھوٹا اے آئے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اے پریس کریں گے تو ہمارے پاس چھوٹا اے آئے گا لیکن یہ کس صورت میں ہوگا جب کیپس لوک بھی آف ہوگا اور ہمارا شفٹ کی بھی آف ہوگا لیکن اگر کیپس لوک آف ہوگا لیکن شفٹ کی کیا ہوگا آن ہوگا تو اس صورت میں اگر ہم لکھیں گے تو لکھے ہوئے کے ساتھ یعنی اے اگر ہم پریس کریں گے جبکہ آن ہے دونوں چیزیں تو ہمارے پاس چھوٹا ہے وہ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے چیز مجود ہوگی کیا ہے کہ آپ اے لکھ رہے ہیں تو اے کیپٹل آ رہا ہے کیونکہ کیپس لوک جو ہے وہ آف ہے اور شفٹ کی جو ہے وہ آپ کا آن ہے اور اگر اسی طرح سے ہمارے پاس اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کیپس لوک آف ہو شفٹ کی آن ہو تو ہم ایسے لکھیں گے لیکن اگر کیپس لوک بھی آن ہے اور شفٹ کی بھی آن ہے یعنی دونوں کیز اب آن ہو گئی ہیں کیپس لوگ بھی آن ہے اور شفٹ کی بھی آن ہے تو عام روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ جب کیپس لوگ آن ہوتا ہے بغیر شفٹ کو اگر ہم یوز کریں گے تو ہمارے پاس بڑا اے آئے گا لیکن اگر کیپس لوگ بھی آن ہے اور شفٹ کی بھی آن ہے تو جب ہم اب ٹائپ کریں گے کیپس لوگ آن کرتے ہوئے اور شفٹ کی کو پکڑتے ہوئے اے کو پریس کریں گے تو اب ہمارے پاس جو اے ہے ہے وہ چھوٹا اے آئے گا سمال لیٹر میں آئے گا امید ہے آپ کو یہ تمام کا تمام پروسیز سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی